ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو فرنڈز جلدی سے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی یہ بات کلیر کر دوں کہ کبوتر کی آنکھ ناکھ ٹانک کا اڑان سے کوئی سبند نہیں ہے اڑان سے سبند صرف پروں کا ہے اور کبوتر کی نسل کا ہے لیکن جو کبوتر کی آنکھ ہوتی ہے اس کا بہت بڑا ایک جوگدان ہے ایک رول ہے ایک اس کی جو خاصیت ہے کبوتر کے اندر جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ جو آنکھ ہوتی ہے اسی سے ہی کبوتر کی گھر باپسی ہوتی ہے گھر باپسی کے لیے جتنے اچھے پرونے چاہیے اتنی ہی اچھی آنکھ ہونی چاہیے اگر آنکھ اچھی نہیں ہوگی کبوتر کی آنکھ میں کوئی کمی ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ جو کبوتر ہے وہ گھر باپسی اچھے سے نہیں کرے گا اگر آپ دیکھیں گے کہ کبوتر کی پلکیں بھاری ہیں اور آنکھیں ایسے بند رہتی ہیں جہاں اوپر سے نیچے کو بند رہتی ہیں سائیڈ سے چھوٹی ہیں کچھ ایسی ہیں تو بھی جو کبوتر کی گھر باپسی ہوتی ہے اس میں دکت ہوتی ہے جتنی آنکھ صاف ہوگی کلیر ہوگی چاہے وہ کسی بھی رنگ کی ہو ٹھیک ہے فرنڈز وہ کبوتر جو ہے وہ گھر باپسی اچھے سے کرے گا کیونکہ اس کی آنکھیں صاف ہیں رنگ چاہے نیلا ہو ہرا ہو سفید ہو کالا ہو لیکن آنکھ میں اگر خوبصورت ہے آنکھ صاف ہے آنکھ تو کیا ہوگا کہ آنکھ میں خوبصورتی کے قارن وہ اچھے سے دیکھ پائے گا اور گھر باپسی اچھے سے کرے گا دور سے کبوتر جو ہے وہ پہچان لے گا کہ اس کا گھر کہاں ہے اسے باپس کہاں جانا ہے اور جو آنکھ کے اندر تل ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آنکھ کے اندر کافی جوگدان ہے اس کا کافی مہتب ہے کیا مہتب ہے کیا جوگدان ہے کہ اگر آنکھ کا تل چھوٹا ہوگا تو کبوتر دور سے اپنے گھر کی پہچان کر سکے گا جن کبوتروں کا آنکھ کا تل بہت بڑا ہوتا ہے دن کے سمیں بھی بہت بڑا دکھائی دیتا ہے وہ بیکار آنکھ ہے وہ کبوتر بھڑک جاتے ہیں گھر سے بھول جاتے ہیں اور کہیں دوسری سائیڈ نکل جاتے ہیں وہ جایا ہو جاتے ہیں ہمیں ایسے کبوتروں کو جن کا تل بہت بڑا ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے اور زوم نہیں کرتا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ان کبوتروں کو کم اڑھانا چاہیے اور زیادہ تر ان کے پر بغیرہ کاٹ کے رکھنے چاہیے کیونکہ وہ ایک نہ ایک دن بھول جائیں گے اور کسی دوسری سائیڈ کو نکل جائیں گے وہ زیادہ اچائی میں جا کر نہیں اٹھ سکتے اور فرینڈز کبوتر کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ باہر کو نکلی ہونی چاہیے جیسے اس کبوتر میں آپ دیکھ رہے ہیں کھوپڑی جو ہے وہ بڑی ہے کبوتر کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں یہ رامپوری کبوتروں میں ایسا دیکھا گیا ہے لیکن اگر آپ ٹیڈی دیکھیں گے ملوئی دیکھیں گے اور نسل کے کبوتر دیکھیں گے ان میں ایسا نہیں ہوتا آنکھیں باہر کی طرف ہوتی ہیں کھوپڑی کی باہر کی طرف چیل وغیرہ کا حملہ ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے کبوتر کہاں پر اڑ رہے ہیں وہ ایک ہی سمیں میں نیچے اپنی شت کی طرف دیکھ سکتا ہے اور دوسرے ہی پل وہ اپنے اوپر جو کوئی حملہ کرنے والا جانور ہے یا پھر اس کے ساتھ جو کبوتر اڑ رہے ہیں ان کو وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کبوتر جن کی آنکھیں اندر دسی ہوتی ہیں وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکتے اور وہ بھی بھٹک جاتے ہیں اڑان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر رنگ اڑتا ہے اور کبوتر کے اندر جو رنگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہ رنگ بھی کافی کمال کے ہوتے ہیں کئی کچھ ہمیں ان سے پتا چلتا ہے لیکن اڑان سے ان کا بھی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ آپ اگر ملوئی کبوتر دیکھیں گے کالی آنکھ کے ان کے اندر کوئی رنگ نہیں ہوتا کچھ اور بھی نسلیں ہیں جن کے اندر رنگ نہیں ہوتے ایک دم صاف آنکھ ہوتی ہے لیکن وہ بھی کافی اٹھتے ہیں ملوئی کبوتر بھی کافی اٹھتے ہیں تو جو رنگ ہوتا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ کبوتر کے اندر اگر پانچ رنگ ہے تو کبوتر کافی اٹھے گا تو یہ تو بات سمجھ کے باہر ہے کہ آنکھوں سے کبوتر کیسے اٹھے گا کچھ بھائی بتاتے ہیں ناک سے ناک ایسی ہونے چاہیے چونچ چونچ سے ناک سے اور ٹانگوں سے کبوتر نہیں اڑتے کبوتر اڑے گا پر سے اور اپنی نسل سے اس کے پر اچھے ہوں گے نسل اچھی ہوگی تو وہ اڑے گا آنکھ باپسی کے لیے چاہیے دیکھنے کے لیے ہے وہ دیکھ لے گا اور باپس آ جائے گا چونچ جو ہے وہ کھانے کے لیے ہوتی ہے ناکھ سانس لینے کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ ہوا کو کاٹتی ہے چونچ موٹی چونچ ہوگی چھوٹی چونچ ہوگی سب ہی طرح کے کبوتر اڑتے ہیں بڑی ناکھ والے کبوتر اڑتے ہیں چھوٹی ناکھ والے کبوتر اڑتے ہیں پتلے پنجو والے کبوتر اڑتے ہیں موٹے پنجو والے یہ سب ان کا الگ الگ محتوی ہے اڑان سے ان کا کوئی سبند نہیں تو فرینڈز یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو کبوتر کی آنکھ کے اوپر کے کبوتر کی آنکھ کیسی ہونی چاہیے کبوتر کی آنکھ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آنکھ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے تل جو ہے کالا تل جو وہ بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے کبوتر کے جو آنکھیں ہیں اس کی پل کے بھاری نہیں ہونی چاہیے آنکھیں اندر کو دسی نہیں ہونی چاہیے باہر کو نکلی ہونی چاہیے اور ان میں نمی ہونی چاہیے آنکھوں میں تو فرینڈز یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اسی طرح سے ویڈیوز دیکھتے رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تینک یو مہربن